اور اگر بات اقتدار کی ہے اقتدار کی کوئی ایک گھر کا حاکم کوئی ایک شہر کا حاکم کوئی ایک ملک کا حاکم مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں میرے دو وزیر ہیں زمین پر اور میرے دو وزیر آسمانوں پر جو وزیر زمین پر ہے وہ ایک ابو بکر اور ایک عمر ہے اور جو آسمانوں پر وزیر ہے ایک جبریل اور ایک میکائل ہے آپ مجھے بتائیں حضور بتا رہے ہیں کیونکہ بادشاہ کی سلطنت جہاں تک ہوتی ہے اس کے وزیر وہاں وہاں کام کرتے ہیں تو زمین پر تو حضور کی سلطنت ہے اس لئے ابو بکر اور امر ان کے وزیر ہوئے اور حضور کی سلطنت آسمانوں پر بھی ہے اس لئے اللہ اکبر جبریل اور میکائل ان کے وزیر ہوئے تو حضور کی سلطنت صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی ہے تو اگر اقتدار کی بنیاد پر کسی سے پیار کرنا چاہئے یا پیار کیا جا سکتا ہے تو میرے آقا علی صلات و تسلیم کی ذات یہ بہت زیادہ مشطہ ہے کہ ان سے پیار کیا جائے اگر مالداری کی وجہ سے کسی سے پیار کیا جائے کہ مالداروں سے پیار کرو تو اللہ اکبر ان سے بڑا مالدار کون ہوگا کہ پیٹ پر پتر بانتے ہیں اور پوری کائنات ان کے دسترخان سے کھاتی ہے آسمان خان سمی خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا بلکہ اللہ اکبر میرے آقا صلیب دنیا کی زمین کے ٹکڑے کے مالک نہیں ہیں اللہ نے تو انہیں جنت کا بھی مالک بنایا ہے اتنے مالدار تھے کہ اگر کوئی فقیر بھیق مانگنے آتا تو جنگل بھر بھر کے بکریاں بھی دے دیتے تھے ایک دیہاتی آیا اور آنے کے بعد کہا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب کو عطا کرتے ہیں ذرا مجھے بھی دیجئے تو آقا نے فرمایا یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں جو جنگل بھر کے بکریاں ہیں جا یہ سب بکریاں میں تجھے عطا کرتا ہوں جب وہ بکریاں ہاں کر لے گیا تو اس نے کہا لوگو محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ کیونکہ جو مسلمان ہو جاتا ہے وہ اس کو مالا مال فرما دیتے ہیں اللہ اکبر آقا فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ دونوں پہاڑ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے بند کر کے ساتھ ساتھ چلیں اللہ اللہ اگر مال کی بنیاد پر کوئی محبت کرنا چاہیں تو محبت کا حال یہ اور اگر نصب کی بنیاد پر کسی سے محبت ارشک کیا جائے تو ان سے عالی نصب کس کا ہے میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر زمانے میں اللہ نے چنے ہوئے بندوں کو جب اللہ نے سیلیکٹ کیا تو ان میں میرے آبا و عیادتوں سے ان کا سیلیکشن کیا ان کو چنا حتیٰ کہ اللہ نے پھر قرائش کو چنا قرائش میں بنو حاشم کو چنا بنو حاشم میں اللہ تعالیٰ نے عبد المتنب کو چنا اللہ ہو اکبر اور عالی عبد المتنب سے اللہ نے مجھ کو چنا اسی لئے امام کہتے ہیں یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھانڈ ڈالے تیرے فائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا